اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سال ماہ محرم میں اور خاص طور پر سات محرم کے دن منجلیت بچاو تحریک کا ایک پفت تمام آشور خانوں پر تمام علاوہ پر بی کے علم سے لے کر نال مبارک آپ کے باشائی آشور خانہ اور دیگر جتنے بھی وہاں پر حاضری دی جاتی ہے منجلیت بچاو تحریک خیادین کی طرف سے یہ روایت غازی ملت الہاج محمد امان اللہ خان صاحب کے دور سے چلتے آ رہی ہے ان کے بعد میں ڈاکٹر خائم خان صاحب پھر جناب آدم ملک صاحب مجید اللہ خان فرد یہ تمام اور ہر سال میں بھی مسئسل نائنٹی فور سے آ رہا ہوں بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ پچھلے ہمارا تیلنگا نہ الگ ہو کے آج برابر دس سال ہونے کو آ رہا ہے اور ہم حالیہ جو ہے تیلنگانے کے دس سال کا جشن بھی منائے ہم لیکن تیلنگانے میں جو ہے جو تیوہار ہوتے ہیں تیلنگانے میں میں تو یہ محرم کو اس تیوہاروں کو کوئی برابر گی نہیں ہے لیکن کیونکہ جہاں پر نائنصافی ہوتی ہے میں مجبوراً یہ بات کہنے پر پڑھا ہوں آپ دیکھئے کہ بونال ہوتا ہے گنیش ہوتا ہے آپ دیکھئے رام ناومی منائی جاتی ہے یعنی دیگر مذہب کے جو بھی تیوہار منائے جاتے ہیں اس کے لیے چھے مہینے پہلے چیف منسٹر کے دفتر میں میٹنگ ہوتی چیف سیکریٹری ویتال ڈسٹرک کلیکٹرز اور ہیڈ آف دا ڈیپارٹمنٹس لائک مونسپل کمیشنر ایلیکٹرک سٹی لیکن محرم کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے ہمارے ساتھ مہیندرما کا سلوک کیا جاتا ہے ہمارے چیف منسٹر پچھلے نو سال میں ایک مرتبہ بھی کوئی آشور خانے پہ حاضری نہیں دیئے نہ تو بی کے علم کو آئے ڈھٹی چڑھانے کے لیے نہ بی بی کے علاوے کو آئے اب برائے نام آپ دیکھ سکتے کہ محرم سے آٹھ دس دن پہلے میٹنگیں ہوتے کہ محرم کے لیے اتنا بجٹ سینکچن کیا گیا اتنا بجٹ سینکچن کیا گیا یعنی سات محرم کے دن کام سٹارٹ ہوتا دس محرم کے دن پورے ظاہرین کو تکلیف ہوتی آشور خانوں میں آنے ابھی میں بی کے علاوے میں جا کے آ رہا تھا ٹرافک ہر آشور خانے کے باہر ہر علاوے کے باہر ٹرافک اتنی جام ہیں خواتین سیکڑو خواتین جو حضلہ سے آئے دوسرے اسٹیٹ سے جو خواتین آئے وہ پانی میں بھگ رہیں کیوں نہیں آپ بتائیے وہاں پر ڈبیر پورے میں جو بی بی کے علاوے کا چورستہ آئے وہاں سے بی بی کے علاوے کے اندر تک وارٹر پروف ڈیرہ کیوں نہیں دالا گیا کہاں گئے وہ چالیش لاکھ روپے جو منظور ہوئے سو کس کے خبر پہ چڑھائے پھول بتائیے آپ مجھے تو یہ چند واقعات ہے کہ نائنٹی فور میں غازی ملت علاج محمد عمان اللہ خان صاحب کے زیرے نگرانی اور جب ایم بی ٹی کو یا خود پورا حلقہ دیا گیا تھا یہ محرم بجٹ کا جب سے چال ہوا جب سنیل شرما صاحب کمیشنر تھے بلیہ کمیشنر تھے تمام علاوہ کے ذمہ داروں کو انجمن کے ذمہ داروں کو بلا کر سردار محل میں ایک میٹنگ لی گئی تھی اس وقت پہ چالیس لاکھ روپے سنکچن کیے گئے تھے نائنٹی فور میں آپ بتائیے دس سال ہونے کے بعد میں بھی وہی ابھی بھی چالیس لاکھ روپے کی سٹوری چلا رہے ہیں یہ لوگ تو انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے محنت کرنا ہمارا کام ہے ہم محنت کر رہے ہیں اور اگر اللہ تعالی ہم کو اس کی ذمہ داری دی جاتی ہے آنے والے اسیملی انتخابات میں تو یاد رکھئے تاریخ بن جائیں گی وہ چھے مہنے پہلے چیف منسٹر کے اجلاس میں محرم کی میٹنگ ہوں گی مجبور کر دیں گے ہم چیف منسٹر کا گریبان پکڑیں گے چیف سیکریٹر کا گریبان پکڑ کے جتنے جائزاتیں خبزہ ہو رہی ہیں آج کی تاریخ میں آپ بتاؤ کہ سیونٹی فائی پرسنٹ جو ہے وقت میں شیعہ وقت پراپٹیس ہے آپ جاؤ جا کے دیکھو مولا لی کا کیا حالت ہے آپ جاؤ جا کے دیکھو پاڑی چریف کا کیا حالت ہے آپ جاؤ جا کے دیکھو ہائی ٹیک سیٹی پہ کیا حالت ہے پورے وقت پراپٹیس تباہ تاراج ہو گئے وہاں پر برائے نام جو بھی ہے نمائندہ برائے نام ہے اور خالی موٹر سیکلوں پر پھر کے ویڈیو بنانا ان کا کام ہے تو اللہ سے دعا کریے ہماری نیت صاف ہے اگر اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے انشاءاللہ تو پھر کام کیا چیز ہوتی ہم بتائیں گے انشاءاللہ